اسلامیکم دوستو آئی ایم مشتاق فرم ٹیکنو مشورد دوستو آگے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والوں دوستو یہ کوئیسٹن مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کمٹس میں مجھ سے آپ لوگ پوچھ رہتے ہیں دوست پوچھ رہتے ہیں کہ بھئی سیمسنگ کی جو ایم سریز ہے جو کہ انڈیا میں چال رہی ہے اس کے سمارٹ فون بھئی پاکستان میں کیوں نہیں آتے مطلب اگر ہم بات کریں سیمسنگ کی ایم سریز کی تو بہت ہی کمال کمال کے سمارٹ فون کم پرائس پہ اچھی پرائس پہ وہ سمارٹ فون انڈیا میں سیمسنگ لانچ کرتا ہے اور پاکستان میں کیوں نہیں وہ سمارٹ فون آتے اب اگر ہم سیمسنگ کی ایم سریز کی دوستو بات کریں تو یہ پچھلے سال سے سٹارٹ ہے جو ہے وہ انڈیا میں اور دوستو وہاں پہ جیسا کہ بہت زیادہ لوگ کیونکہ ہمارے پاکستانی جو ویورز ہیں وہ انڈیا چینلز یوٹیوبرز کو بھی اسے فالو زیادہ کرتے ہیں ان کی ویب سائٹس کو چیک کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ ایم سریز کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پاکستانی یوٹیوبرز ہم سے جاؤ کوئی پوچھ رہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ایم سریز کی سمارٹ فون کیوں نہیں آتے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ دوستو ایکسپلین کروں گا کہ سیم سنگ کی ایم سریز کے جو سمارٹ فون ہیں وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتے اگر آپ مگانا چاہیں تو آپ کس طرح مگا سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے ہوگا لیکن دوستو ویڈیو میں اگر بینڈ اس پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر ضرور سے پیس کیجئے تاکہ ہماری ایسی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں اور آپ ان کو دیکھ سکیں ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو سیم سنگ کی ایم سریز کے اگر ہم بات کریں تو انڈیا میں بہت ایس ایم سنگ کی ایم سریز میں لانچ ہو جیسا کہ ایم تھرٹی ون ایم تھرٹی ون ایس ایم فیفٹی ون ایس ایم ٹونٹی ون ایس ایم ٹونٹی ون ایس بہت ہی بڑے بڑے ڈسپلیز ایم اور ڈسپلیز پانچ 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 چھے 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 چھا سات سات ہزار امیچ کی بیٹریز فاسٹ چارجنگ اور سکسٹی فور فورٹی ایٹ کیمراز مطلب کیلر سپیسکیشن کم پرائس میں انڈیا میں لانچ ہو رہتے ہیں ایم سریز کے سمارٹ فون اور پاکستانی یوزر چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں بھی آئیں اور اچھی پرائس پہیں کم پرائس پہ اچھی سپیسکیشن ہمیں ملتی ہیں تو ہم ان کو بھی خریدیں تو دوستو دیکھو سیم سنگ کی جو ایم سریز ہے یہ سپیسیفک ایکسکلیوزیو لی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے لیے لانچ ہوئی ہے پاکستان میں یا دنیا میں کسی بھی اور ملک میں ان کے سمارٹ فون لانچ نہیں ہوتے سیم سنگ کی صرف ایم سریز کے اب دوستو سیم سنگ نے ایکسکلیوزیو سریز انڈیا کے لیے کیوں سٹارٹ کی ہے اس کے پیسے دوستو ریزن یہ ہے کہ سیم سنگ کے انڈیا میں اسیمبلنگ پلانٹس ہیں وہ انڈیا کے لیے کوئی بھی سپیسیفک کوئی بھی ایکسکلیوزیو سریز سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے انڈیا میں سمارٹ فون کو اسیمبل کرنا ہے انڈیا میں مینوفیکچر کرنا ہے اور انڈیا میں بیچنے ہیں اب پاکستان میں جو سیمسنگ کے سمارٹ فونز آ رہے ہیں تو تمام سمارٹ فونز وہ موسٹلی چائنہ سے امپورٹ کی جاتے ہیں پاکستان میں اب پاکستان میں اگر سیمسنگ کا کوئی اسیمبلنگ پلانٹ ہوتا تو وہ پاکستان میں اسیمبل کر کے پاکستان کے لیے بھی ایکسکلیوزیو سریز جیو سٹارٹس کر سکتے تھے اب یہ نیوز آ رہی ہے کہ سیمسنگ بہت جلد پاکستان میں اپنا اسیمبلنگ پلانٹ لگانے جا رہے ہیں لیکن فیلال ابھی آج کی دیٹ تک نہیں ہے تو انڈیا میں سیمسنگ کا اسیمبلنگ پلانٹ ہے وہ وہی پہ موبائل فون مینوفیکچر کرتے ہیں وہی پہ اسیمبل کر کے وہی پہ چائنہ میں چائنہ کے رہا ہوں انڈیا میں بیچتے ہیں ان کو باہر سے امپورٹ نہیں کرنے پڑتے ہیں انڈیا میں تاکہ ان کو امپورٹ کرنے پڑیں اور وہ لانچ کریں تو دوستو وجہ یہ ہے کہ وہ ایکسکلیوزیو انڈیا کے لیے ام سریز لانچ کی گئے ہیں اس کے سمارٹ فون پاکستان میں یا انٹرنیشنلی کسی بھی ملک میں نہیں جاتے جی ہاں دوستو اب سیمسنگ کی اے سریز کی بات کریں تو یہ انٹرنیشنلی سریز ہے اس سے سیمسنگ کی اے سریز کے سمارٹ فون پوری دنیا میں لانچ ہوتے ہیں سیمسنگ جہاں جہاں کام کرتا ہے پاکستان میں بھی آتے ہیں وہ چائنہ سے آتے ہیں تو دوستو سیمسنگ کی اے سریز کا سمارٹ فون اگر آپ امپورٹ کرنا چاہتے تو آپ پاکستان میں امپورٹ شاید کر بھی سکے مطلب انڈیا سے کسی اور ملک میں جائیں وہاں سے آپ لاسکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا اس طرح سے آپ لاسکتے ہیں دوستو مین ریزن میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کلیر کرنا کہ سیمسنگ کی اے سریز اس وجہ سے پاکستان میں نہیں آتی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ ان کا اسیمبلنگ پلانٹ انڈیا میں وہ وہیں پہ سمارٹ فون اسیمبل کرتے ہیں وہیں پہ لوکلی سطح پر بنا کر انڈیا میں بیچتے ہیں اس وجہ سے ان کو کوسٹ جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ بہت کم پڑتے ہیں اور ایکسکلوزیو سریز انڈیا کے لیے لانچ کی گئی ہے اور اچھی سپیسکیشن کم پرائس پہ وہ وہاں پہ چلا رہے ہیں تو دوستو یہ ریزن ہے جس کے وجہ سے سیمسنگ کی اہم سریز پاکستان میں نہیں آتی تو دوستو آئی ہوپ آپ کلیر ہو گیا ہوگا اور آج کے بعد آپ کوئی بھی کوسٹن اس طرح کا کوئی نہیں کریں گے لیکن دوستو اگر پھر بھی آپ کوئی کوسٹن ہے سیمسنگ کی اہم سریز کو لے کر اور کسی ٹاپک کو لے کر تو آپ مجھے نیچے کمڈے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ضرور سے آپ کو سکرپ لائے کروں گا ویڈیو کہیں بھی ہیلپفل لگی ہو ویڈیو سے کچھ جاننے کو ملا ہو تو ضرور سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ دیکھنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب زی ضرور سے کیجئے گا سو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس کی سکور اور ایکسائٹن ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ